ایک قسم کے حوالے سے بھائی نے تھوڑی سی وضاحت چاہو قسم کے بارے میں آج جینب یہ پھلا آسف زمانے کی قسم اس کو مطلبی آب زمانے کی قسم وہی بات میں نے جو کہ قسم شسم چھوڑ دے یہ کہنے کہ زمانہ گواہ ہے وہ ثبوت دے رہا کس بات کا کنن انسان اللہ بھی خسن اس میں دو معنی اثر گزرے زمانے کو بھی کہتے ہیں اس لیے یہ تاریخ آگی اگر کہنا کہ گزرا ہوا زمانہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ایک پڑھ لیں یہی بتا رہی ہے کہ جو لوگ ظالم ہوئے ہیں وہ خسارے نگر وقتی طور پر بے شک وہ چڑے ہوں گے آخر انجام ان کا حلاکت اور بربازی ہوا اس زمانے میں جو بہت بڑا مورخ ہے جس نے اکیس تحضیبیں پڑھی ہم تو ایک محمد کا بھی نہیں پڑھ سکتے ٹائن بھی اکیس دنیا کی جو اینہ تحضیبیں ان کی پوری تاریخ اس نے کھنگالی اور دفتر رکھیں وہ بھی اس نتیجہ پر پہنچا قرآن کی صدا کے پر کہ میں سارے متعلق کے بعد پہنچا ہوں کہ کوئی قوم کتنی ترقی کر لے اس کے پاس کتنا سرمایہ آج ہے کتنے لشکروں تھیاروں اگر اس کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے تو بات نہیں سکتا یہ تاریخ نے مور لکھ عزیز پر اس لیے وال اثر گزرا ہوا زمانہ اثر میں مزین بھی ہوتا گزرا گزرا لے تو لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ انسانوں کی بتا رہی ہے کہ جب یہ کرپٹ ہوئے ہیں وقتی طور پر رہے ہوں گے برباد ہوگے نہ وہ ملک رہے نہ وہ تہذیبے رہے اور اگر تیزی سے گزرنے والا دوسرا معنی اثر کا ہوتا ہے تیزی سے گزرنے والا وقت یہ بھی بتا رہا ہے مجھے آپ کو کہ آپ حشار ہو جائے ہیں ہم بیٹھے جائے گھنٹہ میرے اور آپ کی عمر کا طائر صاحب یہ ختم ہو گئے اب یہ اس تاریخ کا یہ نہیں گھنٹہ آئے گا واپس تیزی سے گزر گیا بجلی کی جائے اللہ کہتا عمر اس طرح تیزی سے گزر رہی ہے کہ تم خسارے میں جا رہے ہیں چوبیس ہزار کا اسی لئے صوفیاء کرام کہتے ہیں روزانہ گھٹا پڑتا چوبیس ہزار سانس ہیں جو آتے گا عمر سے ختم ہوتے جائے یہ کوئی ہمیشہ کیلئے تو نہیں چلتی رہ گی اللہ نے لے کر دیا کتنے دیر کے لئے تم آئے اور اسی لئے امام راضی رمطرہ نے اپنی تفسیریں اس موقع پر بہت پیاری بات کری کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھئی سورہ آسر کو ایک برخ فروض سے سمجھا کہ برخ بیش رہا تھا برخ اب دلتی جاری تھی پانی ہوتی جاری وہ بیچارہ اس طرح ہنکا لگا رہا تھا آواز دی رہا تھا کہ لوگو ریم کرو اس شخص پر جس کا فرمایہ جو آئینا وہ ختم ہوتا جارا خرید لو مجھ تو فرمایا ہم نے سمجھ آئی کہ یہ خسارہ تو یار انسان کی عمر کا کہ یہ ختم ہوتی جاتی برخ کی طرح مجھ رہا مند ہے دو مانے ہیں اگر یہ بات کو ثابت کرتا قسم اثر اثر کی جوانا اگر نہیں اثر کی نماز یہ نہیں والا اثر گزرا ہوا زمانہ بھی بتا رہا اور تمہاری ٹیزی سے گزرتی عمر بھی تویں گا گا کر رہی ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا سوائے ان لوگوں کے جو یہاں ایمان لائے اور نیک کام کیے یہ بات اب تاریخ عالم کی شادت بھی آگئی ساری امتوں کی پڑھ لیں عجیب بات یہ ہے کہ امتیں تباہ اس وقت ہوئیں جب وہ بہت بلندی پڑھ عالی شان محلات تھے باغات تھے سرکیں بربادی اس وقت ہوئیں جو سمجھے نہیں کہ وہ اسی وقت میرا گھر کو سارا کیونکہ گھن لگ گیا تھا وہ دولت تھی نمائش تھی سب کچھ تھا اخلاق کی طور پر وہ جانوروں سے زیادہ بہیمان اور گندے سے نہیں بچ سکے نہ فوجیں بچا سکیں نہ خزانیں بچا سکیں یہ ہے صورت میں یہ چھوٹی باطنی والا سر میں کروڑوں کتابیں پڑھ لیں آپ وہ آگئیں کہ تاریخ ساری دنیا کی پڑھو وہ بتا رہی ہے گزری ہوئی تاریخ کے انسان کو کیا بنتا رہا ہے روز و زبال کی ذاستہ نے اور خود تمہاری اپنی زندگی کا تیزی سے گزرتا ہو وقت نہیں تمہیں للکار رہا ہے یہ آخری شعر ہو جائے وہ خسارے کا کہ وقت کیا بساتا غافل تجھے دیتا ہے یہ گریال منادی یہ تو ٹائم تیس ویسے نہ ٹن ہوتی ہے کہتا ہے غافل تجھے دیتا ہے یہ گریال منادی گردوں نے گھری عمر کی ایک اور کٹھا دیتا جب ٹن ہوتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ تکدیر نے ایک کھنٹہ گری عمر کی اور کم کرتا قرآن زاہر صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک نے قرآن کریم کے اندر جو ساری قسمیں کھائی ہیں یہ گواہی کے لئے گواہی بلکل اللہ تعالیٰ نے جو باتتے ہیں دوسرے موقع پر وہ بیسے کہہ دیتا ہے کہ ان چیزوں میں نشانی ہیں فکرہ مکمل یہاں وہ فکرہ نہیں مکمل کیا بس ایسے جیسے میں نے کہہ دیئے کہ وہ سرخ ہونٹ اور کالی ظلف ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ محبوب اسی طرح اللہ کہتا ہے یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے آگے جو آپ بات آ رہی ہیں مقسم علیہ جس کے لئے قسم کھائی ہے جیسے آگے آتا ہے کہ لکا دخلق نر انسانا فی احسن تقریم ہم نے انسان کو بہترین قسم کا بنایا ہے اور جو پھر ان میں سے بدماش ہو جاتے ہیں وہ گرتے ہیں تو جانوروں سے بڑھتا ہے اس کی لئے چار ثبوت دیئیں ثبوت گوہی انجیر کی کہ یاد کرو آدم کو جنت میں رکھا گیا تھا پرشتوں سے سجدے کر آئے مر کیا بنا تھا جب حکم عدولی کی کپڑے اتروا لیے گھر کہا نکل جا وہ انجیر کا واقعہ پر بتاتا ہے وہ پتے انجیر کے تھے جو آدم علیہ السلام نے چھوڑ کر بندے تھے وہ ساری داستان سامنے آگئے کہ کس طرح پیدا ہوا سی جب زیتون کا زیتون وہ پتی ہے جو کبوتری موں میں لے کر آئی جب نو علیہ السلام کا طوفان آیا جب کچھ تھمہ انہوں نے ایک کبوتری کوڑایا وہ گئی درختی پتی سے نا زیتون کی ایک پتی موں میں لے کر آئی حضرت نو علیہ السلام کا اندازہ ہو گیا کہ درخت ننگے ہو گیا یہ قصے ہیں والزیتون یاد کرو اس کہانی کو جب زیتون کے پتے نے بتایا تھا حضرت نو کی ساری داستان کہ انسان بگرے سے اسفلہ صافیح برباد کر رہی اور بچے وہی تھے جو آسن تقلیم پر رہے اور اسی طرح جو وطور سیری نوسیٰ اور حارون کی ساری اور فیرون کی کہانی ساری دفتروں کے دفتر کہ فیرون خدا بنا بیٹا جو اور اس کے لشکر کس طرح پھر سمندر میں غرق ہوئے اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے کتنا درجہ پایا اور پھر جو بلد امین جو مکہ یا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہ آنا پھر ساری داستان بعد میں قریف کا تو یہ دراصل چار جو تاریخی ہیں نا داستانیں وہ ساری دورادی گئیں کہ ان سب کو پڑھ لو پتا چل جائے کہ انہوں نے لکاز خلق کے لئے انسانہ فیاس نے تک ہی کہ انسان بہت اعلیٰ بنا ہے مر گرے تو پھر گرتا بھی بہت زیادہ یعنی جو بات آگے بیان ہوگی نا اس کے یہ ثبوت ہوں گے یہ قسمیں جو ہے بڑا علم پڑھنا چاہیے یہ یوں ہی نہیں یہ آدمی یہ ہے کہ قسم کو لے کر سال بار جو میں پڑا سکتا کہ وہ شم سے وضع سورج روشنی کیا بتاتی مردہ آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی بڑی خوبصورت تشریح اور وضاحت کی ہے میرے پاس درجن و تفسیریں ہوں گی کسی ایک میں بھی اس طرح کی نشاندہ ہی نہیں یعنی کوئی مطبع اردو کی تفسیر ایسی نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر نہ ہو اور میں نے اکثر پڑی ہوئے کسی کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں جو آپ بتائیں جبکہ آپ کی باتیں دل کو بھی لگتی ہیں اور حقیقت کے بھی این مطابق جو بات آگے بیان ہوگی دعویٰ جو کرے گا اللہ یہ بات اس کے یہ جن کو ہم قسمیں کہتے ہیں قسمیں نہیں یہ سارے گواہ کھڑے ہیں یہ ثبوت دیں گی چیزیں اگر ہم ان پر غور کریں گے وہ بات آسمان کے سورج کی طرح روشن ہو کر دل میں بیٹھ جائے گی کہ واقعی آ رہے ایک چیز انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہے مسئیبت یہ ہے کہ قسموں پر ہم لوگ ادھر چل گئے کہ قسمیں کسی اچھی چیز کی کہی جاتی ہے حالانکہ اللہ سے اچھی کونسیوں سے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہم تو اللہ کو اپنے سے بلا سمجھیں اللہ سے تو بڑھ کر کوئی ہے تو اس کی مخلوق یہ پہلو نہیں تھا عظمت کا ثبوت کا پہلو تھا کہ جو کوئی میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا ثبوت لینا تین چیزوں کو دیکھ لو یہاں تو یہ بات ہے کہ انسان کو اشرف مخلوقات اور معزز اور مخترم ثابت کرنے کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار قسمیں کھائی چار قسمیں کھائیں اور ان کا پھر مناظر نے کہ زیتون میں یہ یہ فیدہ ہیں انجیر میں یہ ٹیب کی کتابیں کھوڑ لیتے ہیں بھر ویسے تو سارے پھلوں میں فیدیں نہیں بات تو لینے کہ جو آگے بات کہی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ثم روز میں آسفرہ صاحب پھر جات بھی جو گرنے تازہ آتا ہے تو گرتا بھی بہت بری طرح اس کا ثبوت ان چار چیزوں میں کہا انجیر میں اور زیتون میں انجیر زیتون اگر پتا ہوتا کہ انجیر جو حضرت نو علیہ السلام میں جو کبوتر اڑا تھا وہ کون سا پتا رہا تھا زیتون اسی لیے تو پچھلی کتابیں پڑھنی تاہیے پھر کھلتا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا جو اشارہ میں نے کر گیا اس طرح اٹھا کر قرآن کی قسمیں شروع کریں گے وہ صحافات سے شروع ہوتی ہیں شیشہ ہو جائے اللہ اکبر لمبی بات کرنے کے بدا اللہ نے لائن لگا دی چیزوں کو دیکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے پتا چل رہا ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ قرآن کریم کے حوالے سے ایک وائی نے بات پوچھی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری اور مقدسترین کتاب ہے اور اس پر عراب لگانے کی کا جو شرف اور بزرگی ہے وہ ایک ایسے ظالم جابر اور صفاق انسان کو حاصل ہوا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے تاریخی اعتبار سے تو درست نہیں باقی درست بھی تو کوئی بات نہیں سارے عائب نہیں ہوتے ہر آدمی ہیں یہ جو ہم فرض کہلیتے ہیں کہ جو آدمی ہے برا وہ بس شر مجسم ہے اب اس میں نیک ہی اور اگر کوئی نیک ہے تو اس میں خرابی نہیں یہ دونوں ان چاہئے ہیں نیک میں بھی کئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں زیادہ وہ نیک ہو تو اس پر ہم اس کو نیک کہتے ہیں ورنہ کامی ہیں نیک میں بھی ہوتی ہیں اور برے ہر وقت برا ہی نہیں کرتے کئی اچھی باتیں نہیں ہو جاتی ہیں ویسے تاریخی طور پر یہ کوئی نہیں یہ بھی افسانہ لوگوں نے بلا لیا اصل میں حضرت ابو الاسود دوئلی بہت بڑے تابع ہیں انہوں نے آپ کے حکم سے یہ عراب بھی لگائے نعب کا علم بھی مرتب کیا یہ سارا جو ہے اس پر تدویر نے قرآن دو لکھ لیا مولانا مناظر حسنگی علانی رہم طرح بڑی تفصیل سے لکھا کیا لی کہ سارے فضائل چھیننے کے لیے جانے یہ باتیں کہا لیں کہ جو کام اس کے سے دوسروں کے حوالے کریں ویسے اگر حجاج نے بھی کیا کوئی بات نہیں آخر کرمہ گوزہ صاحب مسلمان تھا ظالم بڑا ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب پیش گوئی کی چینا کہ بنو سکیف میں ایک قضاب ہوگا ایک مبیع ہلاکو کاٹنے والا وہ آگیا ہلاکو جس نے بہت درے لوگ مارے صحیح کرمدی شریف میں جن کو فرش پر لٹا کر زبا کرائے ایک لاکھ بیس ہزار تو وہ گنیں گے نیک لوگ میدان جنگ میں جو مارے ہلاکو تھا حضرت اسماع بن شبی وکر جب اس نے کہا کہ دربار میں اس کو رہا انہوں نے کہا مہرا کیا کہا ہوں ان کے بچے کو شہید کر لیا تھا اب دلالہ بن نظیر کو فانسی پھر اٹکا جیسا صحیح مسلم میں ایک لاک باب ہے جب انہوں نے انکار کیا اس نے کہا میں مینیوں سے پکڑ کر کھین کر رہا ہوں گا انہوں نے کہا برمبیر کا صحیح مسلم